اسلام علیکم جی پیارے میں بھائی ہے کیا حال چالے میں بھی آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے ہم سب بھی ٹھیک ہیں اللہ کی رحمت ہے شکر اللہ کا جہاں بھی رہے خوش رہے ہرتے رہے مسکراتے رہے اور ہمارے لئے دھیر ساری دعائیں کرتے رہے تو ماشاءاللہ جی کام وغیرہ تو میں نے گھر کا کر دیا ہے صحیح کرنے کے بعد پھر میں تھوڑی دیر سو گئی تھی کیونکہ رات کو نماز بھی بڑی عبادت بھی کی ہے تلاوت بھی کی ہے قرآن پاکی ستائیس کی رات تھی تو آج ناشاءاللہ ستائیس ستائیس ماہ روزہ بھی ہے تو بس ابھی بچوں کے لئے بنا رہے ہمنا عیشہ اور محمد طبیر کے لئے میں نے کہا یہ ناشتہ بنا دوں انہوں کو روٹی تو بنا دوں بچے تو بھوکھے نہ کڑے رہے تو محمد طبیر کو بھوکھ لگی تھی بس اب روٹیاں بھی میں نے بنا لی ہیں بس اب سمان مغیرہ کٹھا کر رہے ہوں دارت لی کے لئے میری طرف سے بھی آپ سب لوگوں کو سلام ہو گیا جی اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو سلامت رکھیں عیشہ جا رہی ہے جن نیچے یہ روٹی بھی اس نے اٹھائی ہوئی ہے اور نیچے جا رہی ہے عیشہ ادھر آو ادھر آو آپ کے ہاتھ میں کیا ہے ہاتھ میں کیا ہے روٹی اس نے باہر بھی گرا دی عیشہ ادھر آو ادھر آو روٹی لے کر کہاں نیچے جا رہی ہے ساری روٹی خراب کر دو گی آپ اس نے سالن بھی گرا دیا اب خالی روٹی لے کر جا رہی ہے اور جی اس وقت ٹیم ہوا ہے سوہ دس بجے کا دس بج کر تک پندرہ میٹ سولہ میٹ ہو چکے اور ہم لوگوں نے یہ چھوٹے ہمارے گملے والے پودے ہیں ان کے اوپر سایہ کرنا شروع کر دیا دھوپ تیز ہوتی ہے تو یہ مرجھا جاتے ہیں پھر بیگم صاحبہ یہی کرتی ہیں گرمیوں کے اندر اوپر سے ایک کپڑا ڈال دیتی ہے ایسے تھوڑا سا سایہ ہو جاتا ہے اور یہ مرجھاتے نہیں ہیں ہاں جی دھوپ کافی تیز ہوتی ہے نا گرمی میں ابھی سے انہوں نے مرجھانا شروع کر دیا تھا تو میں نے کہا کہ ان کے اوپر کپڑا لٹکا دوں تاکہ یہ ہرے بھرے گئے تو ابھی جی کنیکشن ہو رہا ہے ہماری سولر پلیٹ کا کیونکہ ابھی گرمیاں آ گئی ہیں اور بجلی کا ہم استعمال کوشش کر رہے گے کم کریں دن میں چلو ایک پنکھا ہی چلتا رہے تو سولر پلیٹ ہولا بچے سکون سے سو جاتے ہیں بیگم صاحبہ نے ابھی ایشہ کو برخار میں نحلا دیا رہے چلی گئی ہے نیچے ہاں نحلا دو اگر اچھی بات ہے سو جائے گی سکون سے چلو ہمنا آپ نحا لو ہمنا بند کرو نا بند کرو شور ہو رہا ہے بند کرو نحا لو آپ نحا لو نحا کے سو جاؤ پھر پرانہ ڈال دینا ہاں یہ پرانہ بھی ڈال لینا پھر نحا کے دوبارہ ڈال دینا ممہ بنا دے گی پرانہ بنا دے گی دوبارہ کیوں کیا ہوتا ہے اور اس وقت جی ٹیم ہو چکا ہے شاہ بیگم صاحبہ یہاں پر تلاوت کر رہی ہیں نماز وغیرہ میرے خیال میں ابھی انہوں نے پڑھنی ہے ابھی پڑھنی ہے نا اثر کی نماز ابھی انہوں نے پڑھنی ہے اور یہ یہاں پر ہیں یہاں پر بچے وغیرہ ابھی تک کھیر رہے تھے سارا کچھرا وغیرہ کیا ہوا تھا اور اس کو دیکھیں یہ ابھی تک شرارتیں کر رہی ہے کیا کر رہی ہو ٹوٹ جائے گی کنڈی ویسے بھی نہیں ہے اس کی کنڈی ٹوٹ گئی ہے شاہ پر کے ساتھ ہم نے باندھ کے رکھا ہوئے اس کو اور یہ رہا جیس طرف کبیر بھی سولر پلیٹ جو ہے نا ہماری ابھی کام کرنا چھوڑ گئی ہے کیونکہ سورجوں پر ختم ہو گیا نا سایا آ چکا ہے اور یہ رہی جائے اوپر ہے کمرے کی کچھ کنڈیشن کیونکہ آپ لوگ کو پتا ہے کچھ دن پہلے نا ہم لوگ یہاں پر چونہ وغیرہ کر رہے تھے تو ہم لوگ انہیں ہلکا ہلکا چونہ کیا تو ہے اس کی وجہ سے کافی سارا فرق ہمیں بھی محسوس ہوتا ہے اور یہ واری سیٹ ہماری کچھ بچ گئی ہے جی اس جگہ پر کیونکہ ہمارے پاس جو چورا تھا وہ اس وقت ختم ہو گیا تو میں نے کہا کہ بعد میں جب دوبارہ لے کیا ہوگا تو پھر اس کو مکمل کر لیں گے اور کلر بھی ساتھ میں رہے گے فیلہر تو چونہ کیا ہے اوپر سے کلر کریں گے کیا خیال ہے ہو جائے گا تو پھر بہتر ہو جائے گا یہ بھی ٹھیک ہے لباس ہو گیا جو کیونکہ پیرے بھرکل اس طریقے سے ساتھا لگ رہا تھا تو ابھی چونہ لگنے کی وجہ سے کافی سارا نا کچھ رات میں کافی بہتر نظر رہا تھا لیڈ جلتی تھی تو لیڈ کے وجہ سے پتہ بھی نہیں چلتا کہ لیڈ چل رہی ہے نہیں چل رہی ابھی ایک ہی لیڈ چل رہی ہو تو کافی ساری جو نا ہمیں وہ سفیہ سفیہ سا نظر آتا ہے اچھا میں آیا نیچے اس لیے سامان لے کے جانا ہے نا باجی کے سعودے وغیرہ جو انہوں نے کہا ہے تھے دکان سے کھانے پینے کا سامان تو وہ تو میں لے کے جاؤں گا تو کوئی کام وغیرہ ہے وہاں پر یہاں سے کچھ چیز اور لے کے جانے والی یا وہاں سے لے کر آنے کے لیے نہیں اور کوئی چیز نہیں ہے کچھ لے کر آنے بازار سے بازار سے گھر کا بندے کو لگ گئی ہے بھوک بھوک لگ گئی ہے بھوک لگی بیٹھی ہے چلو کھا روٹی کھا روٹی کھا اور جی شام کا ٹیم ہو چکا ہے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے بیگم صاحبہ جوانا یہ رہی کیا بنا رہی ہے آج چاول بندے ہیں چاول چاول تو ہم نے رمضان میں ایک دو مرد بھائی بنائے ہیں چلیں ٹھیک ہے بس بچے کہہ رہے ہیں میرا ارادہ نہیں تھا آج میں نے کہا کہ کل بنائیں گے چاول چلیں کوئی بات نہیں بچوں نے کہا ہے تو پھر بناو کون سے چاول بنا رہی ہو دیسی چاول دیسی چاول پڑے ہو میں یہ رہی جی آلو آلو تو کافی سارے ڈال رہی ہو آپ بچے شونک سے کھاتے ہیں چلیں ٹھیک ہے اور سبزی والی دکان پہ بھی میں نے جانا ہے باجی نے کہا تھا آلو لے کے آنے کچھ مگانا ہے آپ نے آلو تو میں لے کے آئے ہوں اڈھائی کلو لے کے آئے تھا کل لے کے آئے تھا میرے خالبیں کل یا پرسو لے کے آئے تھا میں اڈھائی کلو لے کے آئے تھا اڈھائی کلو آلو کے علاوہ پوچھ رہا ہوں کوئی اور چیز میں نے کہا سبزی وغیرہ کچھ اور مگانا ہے وہاں سے کل تو جانا ہے نا تو یہ رہا جی کبیر سب سے پہلے کبیر کے راستے میں ہم لوگوں نے بال کٹوایا ہیں ہاں نا کبیر کبیر نے بال بھی کٹوا لیے اور اس کے اندر باجی کا کوئی سامان وغیرہ یعنی گھی چینی وغیرہ اور اس کے اندر کیا چیز ہے حسیب اٹھا اس کے اندر ہے جی آلو اور یہ خالی بالٹیں باجی کی تھی ہمارے گھر پہ یہ بھی واپس کرنی تھی تو میں نے آلو خرید دیتے تو میں نے کہا کہ اس کے اندر ہی ڈال لوں یہ محفوظ طریقے سے آ جائیں گے اور راستے میں تھوڑا سی سبزی بھی لیئے قدو وغیرہ اور یہ رہے جی اپنے جانور سوری یہ بچڑا ہے یہ بھی بچڑا ہے یہ دونوں بچڑیاں ہیں وہ رہی ہیں ہماری گائے بڑی والی جو کہ دودھ دیتی ہیں دونوں یہ رہے اپنے گھر میں جو مرہی ہیں وغیرہ ایک دو یہ ایک وہ رہی اور بکیاں کہاں پہ ہے بکیاں بھی ادھر ہی ہوں گی کھا پی رہی ہوں گی اور یہ والی جی آپ لوگوں کو دکھائے نہیں تھے یہ جی تین تینوں کی تینوں فیمیل ہیں نرہی دنے بچڑا یہ نرہی یہ مادیا ہیں اچھا اے نرہی یہ مادیا ہیں ایک نرہی ایک میل دو فی میل یہ والی میل ہے یہ کبیر گھر پہ حسیب گھر پہ رکھ رہا ہے اور یہ دونوں فی میل ہیں اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کو جو ہے نا کسی کو دے دیں اب کوئی ان سے لے نہیں رہا ہاں کوئی بھی لینے کے لیے نہیں آیا جو مانگ رہے تھے وہ بھی لینے کے لیے نہیں آئے نہیں آئے اب کیا کرنا ہے ہاں لوڑنا ہے ہاں ان کو لوڑنا ہے لوڑنا ہے لوڑنا ہے لوڑنا کہتے ہیں جی پانی کے اندر کسی چیز کو یعنی پانی کے اندر اگر کسی چیز کو گرا دے نا مٹی کو یا کپڑے کو اسے سرے کی بھی لوڑنا کہتے ہیں تو وہ تو پانی چیز لڑھیں گے نا ایک ہی بھی لوڑتا ہے نا اے تو تارتے بے پس وہاں نکل ہوئے تھے نا حسیب اب بتا نا اب ان کا کیا کرنا ہے رولنا ہے رولنا جی گم کرنے کو کہتے ہیں ٹھیک ہے چلے آپ کے ساتھ کچھ یہ بھی باتیں ہو جائیں کیونکہ ویلاغ دھا ہم کبھی کبھی بناتے ہیں رولنا کہتے ہیں گم کر دینے کہہ رہا ہے کبھی محاسیب کہہ رہا ہے کہ ان کو نا گم کر دیں اگر گم کریں گے تو بڑے کتے گیدر جانے در ان کو کھا جائیں گے ان کو گم تو نہیں کر سکتے ایسے یہ تو غلط بات ہے نا گناہ ہوگا ان کو کسی نہ کسی کو دیں گے گم نہیں کرنا ٹھیک ہے ایک دو سے وہ مجھ سے مانگ رہا تھا تو میں اس سے بات بات کرتا ہوں اگر اس کو چاہیے تو پھر وہ اٹھا کے لے جائے گا ٹھیک ہے یہ میل آپ رکھ لینا فیمیل وہ لے جائے گا ٹھیک ہے یہ پستی نسل کے چھوٹے قد والی جو ہوتی ہیں یہ وہ والی ہے اور اگر جو لوگ مجھے جانتے ہیں یہاں سے ہمارے علاقے سے ہمارے وسیب والے جو ویڈیو دیکھتے ہیں اگر ان میں سے کسی کو چاہیے تو ان لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ کون سے گھر پہ ہیں تو یہاں سے آکے فیمیل دونوں ہمارے پاس ایکسٹرا ہیں تو یہ دنوں اگر آپ لوگ چاہے تو آکے لے کر جا سکتے ہیں ویسی یہ گھر میں رکھنے کے قابل ہیں بہت زیادہ ایکٹیو ہیں بہت زیادہ ایکٹیو یہ مطلب چوکیداری وغیرہ کے لیے یہ نقصان وغیرہ بھی نہیں کرتی یعنی مرگیاں وغیرہ بھی نہیں کھاتی اس طرح کا نقصان وغیرہ بھی نہیں کرتی یہ نسل